ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا دوسرا باپ چودویں آیت اور پھر بائیسویں سے تین تیسویں آیت تک تب پترس نے ان گیارہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی اور ان سے کہا اے یہودی مردوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو آئے اسرائیلی مردوں یہ باتیں سنو کہ یسو ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا ان موجزوں اور اجائبات اور کرشموں سے تم پر ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو جب وہ خدا کے قائم ارادے اور عالم سابق کے مطابق پکڑوایا گیا تو تم نے اسی کو بشرا آدمیوں کے ہاتھ سے صلیب دلوا کر قتل کیا مگر خدا نے موت کے دکھوں سے آزاد کر کے اسے زندہ کیا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ اس کے قبضے میں رہتا کیونکہ دعود اس کے حق میں یہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہانی طرف ہے تاکہ میں جنبش نہ کھاؤں اس لیے میرا دل خوش اور میری زبان شادمان ہے بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا کیونکہ تو میری جان کو عالمِ اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تو مجھے اپنے دیدار کے سبب سے خوشی سے بھر دے گا اے مرد و بھائیوں میں بزرگ دین دعوت کے حق میں بے دھڑک کہہ سکتا ہوں کہ وہ مرا اور دفن بھی ہوا اور کہ آج کے دن تک اس کی قبر ہمارے درمیان موجود ہے لیکن وہ ایک نبی تھا اور وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری سلب کی اولاد میں سے تیرے تخت پر ایک بیٹھے گا اس نے پیش بینی کر کے قیامت المسیح کی بابت کہا کہ وہ عالمِ اسفل میں نہ چھوڑا گیا نہ اس کا جست سڑنے پایا اسے یسو کو خدا نے زندہ کیا جس کے ہم سب گواہ ہیں بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سربلند کیا جا کر اور باپ سے مہودہ رول قدوس پا کر اس نے یہ نازل کیا ہے پاکلام کا پڑھا اور سونا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو خدا ونتا شکر ہو آمین موسیقی